معیشت کے حوالے سے اہم خبر سب سے پہلے حکومت جاتے ہی ڈالر نے روپے کو پچھار دیا انٹر بینک میں ڈالر تین روپے چھویس پیسے مہنگا ہو گیا امریکی کرنسی کی دو سو اکانوے روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا بھاؤ دو سو ستانوے روپے ہو گیا اہم خبر ہے معیشت کے حوالے سے حکومت جاتے ہی ڈالر نے روپے کو پچھار دیا انٹر بینک میں ڈالر تین روپے چھبیس پیسے مہنگا ہو گیا امریکی کرنسی کی دو سو اکانوے روپے پچھتر پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا اوپن مارکٹ میں ڈالر کا بھاؤ دو سو ستانوے روپے ہو گیا ہے اسی بارے میں تفضلات جان لیتے ہیں کراچی سے حبیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب ٹریڈنگ کے دوران کیا صورتحال دیکھی جا رہی ہے آج آپ بالکل دیکھیں جی حکومت جانے کے بعد آج کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے اور ٹریڈنگ کے آغاز سے ہی روپیا دباؤ کا شکار دکھائی دے رہا ہے انٹر بینک مارکٹ میں بالخصوص اگر بات کرے تو روپیا خاصی دباؤ میں ہیں اور تین روپے چھبیس پیسے اب تک دولر اس کے مقابلے جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں مارکٹ میں اس وقت اگر بات کریں تو دولر کا لینڈین جو ہے وہ دو سو اکانوے روپے پچھتر پیسے پہ کیا جا رہا ہے اور گزشتہ ہفتے یہی دولر انٹر بینک مارکٹ میں دو سو اٹھاسی روپے اور انچاس پیسے پہ بند ہوا تھا آج ایک نمائیہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی وجوہات مائیرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف جو حکومت جانے کی وجہ سے درامدی بل اگہ خاص طور پر جو پریشر ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمپورٹرز کی جانب سے ڈالرز کی خریداری جو ہے وہ انٹر بینک سے کی جا رہی ہے تو یہ تمام طرح وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکٹ میں خاصہ پریشر ڈیویلپ ہو ہوا اور اسی کے ایمپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں اوپن مارکٹ میں بھی دکھائی دے رہے ہیں اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر اس پر ایک روپیہ مہنگا ہو چکا ہے دو ستانویں روپے پر ٹریڈ کی جا رہی ہے جبکہ جو اوپن مارکٹ سے اور آگے اگر تھوڑی سی ایزی مارکٹ کی بات کر رہے تو وہاں پہ دو سو اٹھانویں اور کہیں کہیں تین سو روپے تک اس کی ٹریڈنگ اس پر کی جا رہی ہے تو دباؤ ہے اس پر روپے کے اوپر اور مائلنگ کی جانے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ درامدی بل کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے روپیا جو ہے وہ مدید دباؤ پر ہوا چھیک ہے روپے پر پریشر برقرار ہے بہت شکریہ حبیب خان تفصیلات کے لیے ہم پرعظم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں